موسیقی زرنبیش موسیقی تینچی اور کولیٹا تحریر برس کو ہی ارنسٹ ہمینگوی کا لکھائی کفثانہ ناقابل تسخیر پڑھنے کا موقع ملا یہ افثانہ ہسپانوی بول فائٹرز کی زندگیوں کی گیرت گھومتی ہے اس میں ہمینگوی منظر کشی کرتا ہے کہ کیسے بدمست بہنسوں سے گرم خون نوجوان لڑتے انہیں زیر کرتے ہیں اور کیسے ان لڑائیوں میں نوجوان خود کبھی مرتے اور کبھی اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ پھر لڑائی کے قابل نہیں رہتے وہ ان تھکے ہوئے بول فائٹروں کا بھی نقشہ کھینجتا ہے جن میں سے کچھ بول فائٹنگ کا پیشہ چھوڑ کر مقامی اخباروں میں ناقت کی نوکری اختیار کرتے ہیں اور مجمع میں تھکے ہوئے بیٹھ کر شیمپین کی گرم بوتل سے گھونٹ لگاتے ہوئے لڑائی دیکھتے ہوئے بس یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہاں کیا غلطی کر رہا ہے اور پھر اس پر ایک تنقیدی مضمون اگلے دن کے اخبار میں چھاپتے ہیں جب کسی بول فائٹر کے جسم میں بہنسے کا سینگ لڑتے ہوئے اتر جائے تو ان سینئر تھکے ہوئے بول فائٹروں کی چاندی ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نوجوان کی نا اہلی کے بابت ان کی پیشنگوئی درست ثابت ہو گئی پھر وہ جلدی سے کینچی اٹھا کر اس بول فائٹر کا کولیٹا کاٹنے پہنچاتے ہیں کولیٹا بول فائٹروں کے بالوں کی ایک مخصوص چھوٹی ہوتی ہے ریٹائر ہوتے وقت جسے وہ کاٹ دیتے ہیں بلوچ قومی جنگ آزادی کے حالیہ پیشرفتوں میں بلوچ نوجوانوں خاص طور پر فدائیں کے تاریخ ساز کردار کو دیکھنے کے بعد جس طرح بلوچ تحریک کے تھکے ہوئے بول فائٹر اپنے مزہق خیز بیانوں کی قینچی سے بلوچ نوجوانوں کا کولیٹا کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اگر شرم انگیز نہیں تو عبرت کی ایک مثال ضرور ہے یہ ماما سلج نہیں پا رہا کہ اتنے نادان ہیں کہ سادہ زمینی حالات کے تقاضوں تک کو سمجھنے سے نالا ہیں یا یہ کوئی ایسی ذہنی کیفیت ہے کہ سب جان کر بھی ناماننے کے خبد سے نکل نہیں پاتے جب سب کچھ دسترس میں تھا پوری قوت نوجوانوں کے جذبات لگن و محنت کا خام مال ہاتھ میں تھا تو ہاتھوں پر ہاتھ رکھے ہلنے کی حجت نہیں کی اور ہر واجب ضرورت تک کو ہمالیہ سمجھ کر ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بے بسی دکھاتے رہے اور جب وہی ہمالیہ یہ نوجوان انہی کے آنکھوں کے سامنے سر کر رہے ہیں تو اب حضم کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے اور بال کی خال اتارنے پر ایسے طلع نظر آتے ہیں کہ جہاں کیڑے نہ بھی ہوں تو خود ہی ڈال کر نکالتے ہوئے دکھاتے پھرتے ہیں اس جنگ کا بار اتنا گراہ ہیں اور اسے اتنا دور لے جانا ہے کہ جو شبروز متحرک ہیں وہ بھی خود سے یہ سوال کیے بنا نہیں رہ سکتا کہ جتنا میں اٹھا کر چل رہا ہوں کیا یہ کافی ہے یا میں اپنی طاقت حجت سے کم پر اکتفا کر کے آگے بڑھ کر کوتہی کا مرتقب ہو رہا ہوں یہ جو ایک جان دے رہا ہوں میری ایک موت وطن کیلئے کافی نہیں میں کیسے سے پچاس اموات کے برابر کرلوں اب ایسے عالم میں کوئی آ کر اپنے دو دہائیوں قبل کے چار کرم گنوائے باپ دادا کا نام بتائے پھر بندہ بیٹھ کر اپنا سر پیٹے یا اس کا ایمانداری سے کہا جائے تو خاک وطن کا کرس چکانے کی خاطر ابھی تک ہم نے خاک بھی نہیں کیا ہے باتوں دلیلوں گرم بحث مباحثوں تجزیوں تبصروں میں ویسے ہم تمام نامی گرامی انقلابیوں سے پانچ گز آگے ہیں عملن سوچ زاویہ نظر علم شہور اور قربانی کی اس سطح پر کھڑے ہیں جہاں سے انقلاب اور انقلابی تحریکوں کی شروعات بھی نہیں ہوتی ہے اگر حقیقت پسند بن جائے تو ابھی تک صحیح معنوں میں آزادی کے ایک مہا کا قربانیوں کا سلسلہ شروع تک نہیں ہوا ہے پھر حساب کتاب اعداد الشمار کس بات کی ابھی تک وہ مقام وہ منزل بہت دور ہے ہمیں بہت کرنا پڑے گا کھونا پڑے گا سہنا پڑے گا تب جا کر ہم نہیں ہمارے چند نادان جذباتی چاہنے والے نہیں بلکہ یہ فیصلہ آنے والی نسلے اور مورخ کرے گا کہ ہم نے گل گلزار چمن کی خوبصورتی کے لیے کیا گل کھلایا ہے یہ وطن یہ قوم یہ قومی نجات کی جنگ کا بوجھ اتنا آسان نہیں کاش آسان ہوتا اپنے کندے پر رکھ کر ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنا ہوتا مگر ایسا نہیں ہے جب تک سانسوں میں سانس ہے رکھنے کی حجت ہی نہیں آتی ہے جب ایک بار انسان یہ بوجھ رکھ دے پھر لاکھ دفعہ ماضی میں بوجھ اٹھانے کی کہانی اور داستان سناتا رہے وہ کہانی کتنا ہی خوبصورت و خوشنما ہو لیکن صرف وہ کہانی اور قصہ پاری نہ ہی رہے گا تحریکی اور جنگ تاریخ کے صفحات کو کھنگالنے اور سمجھنے کے بعد ذاتی تجربات اور مشاہدات کے تناظر میں علم نفسیات اور علم فلسفہ کی روشنی میں کل مل ملا کر اس حتمی رائے پر بندہ قائل ہو جاتا ہے بلکہ یہ رائے عقیدہ بن جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی جہتکار یا انقلابی کا زبال شروع آتا ہے تب اس کا حال جمعوت کا شکار ہو جاتا ہے اس کے فخریہ قصے ماضی سے منسلک ہو جاتے ہیں یہی وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں سے وہ غیر متعلقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہی سے وہ انقلاب آزادی و تبدیلی سے کٹ کر ماضی کا امین بن جاتا ہے دوسرے الفاظ میں رجعت پسند بن جاتا ہے اسی لئے علم سماجیات میں کہا جاتا ہے کہ وقت کے پہیے کے ساتھ چلنے سے انکار ہی کل کے انقلابی کو آج کا رجعتی بنا دیتا ہے ایک انقلابی جہتکار یا کسی بھی آزادی کے تحریک کے مجاہد یا اس کے رہبروں میں اور خصوصیت ہو یا نہ ہو لیکن ان میں ایک خصوصیت اخلاقی میار ضرور ہوتا ہے یہی میار انہیں منفرد قابل بھروسہ اور ان کے جہت کو پرجواز بناتا ہے خاص طور پر انقلابی لیڈروں میں باقی خصوصیت اپنی جگہ لیکن اخلاقی میار کا ہونا انتہائی ضروری ہے اگر یہ میار کسی انقلابی جہتکار انقلابی لیڈر میں مر چکا ہو تو پھر توبنہوزباللہ خدا بھی اس کی مدد کری وہ زوال سے نہیں بچ پائے گا یعنی ابھی سو سال نہیں گزرے ہیں کہ ہمارے حافظیں مٹ چکے ہوں یہ کل کی ہی باتیں ہیں سب ہوش و حواس میں بھی ہیں کافی دوست ضرور گزر چکے لیکن سب شہید بھی نہیں ہوئے ہیں گواہی دینے کیلئے کافی سے زیادہ حیات ہیں جب مسٹر عالمی قانون کی طرف سے واضح الفاظ میں یہ ہدایت نامیں آتے تھے کہ مسافروں سے کچا کچ بری ٹرینوں اور بسوں پر حملے کر کے انہیں اڑاؤ کسی دن خاص حکم نامہ بھیجا کہ غیروں کی بڑی تعداد میں صفائے کے لیے ان کی شادی بیعہ کے موقع پر میریج ہالوں پر حملے کرو پکنک پوائنٹوں پر حملے کرو غیروں کے گھروں اور بستیوں پر حملے کی تاقید کی جاتی تھی حتیٰ کہ آپسی اور نامنہاد احتسابی جنگ کے نام پر مری بلوچوں کے گھروں گدانوں پر حملہ کیا یہ عام آبادی پر حملے نہیں تھے کیا یہ عالمی قوانین کے کسی بھی شک کے تحت ہو رہے تھے یا پھر یہ عالمی قوانین اب نئے نئے مرتب ہوئے ہیں یا پھر اس وقت ہم نے پڑے نہیں تھے یا آج سمجھ آگئے ہیں یا وہ ساری غلطی تھے پھر ہم اخلاقی جرت کر کے یہ مان لے وہ غلطی تھے نا سمجھی تھے یا پھر عالمی قوانین سے ادم واقفیت تھی یہ تسلیم کرنا مختصرا دراصل اخلاقی میار ہوتا ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا بجائے تسلیم کرنے کے بس جہاں سے داد وصول کرنا ہو تو پھر کرشماتی لیڈر اور جہاں سے دامن بچانا ہو تو پھر پرائمری سکول کے بچوں کی طرح مو بنا کر کہتے ہیں کہ جی میں معصوم ہوں مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں جو کچھ کیا سب کچھ دوستوں نے کیا سوشل میڈیا پر گالی گلوچ ہوئی جی آپ نے تین سال کچھ کہا نہیں جناب مجھے پتا نہیں تھا دوستوں نے کیا یو بی اے کے ساتھ جنگ جی دوستوں نے کیا ٹرینوں اور بسوں میں سارے مخبر تھے جی دوستوں نے نہیں بتایا ہم تو آج بھی برملہ کہتے ہیں کی یو بی اے کے ساتھ لڑائی موجودہ تحریک کیلئے باعث تباہی ثابت ہوا یہ سیاہ ترین عامال میں ہمارا ذاتی کس حد تک حصہ داری و حمایت تھا یا نہیں تھا یا مخالفت تھی اس پر کوئی وضاحت اور صفائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کوئی آج نہیں مانے اس کو بھی اچھی طرح دل میں معلوم ہی ہوگا اس وقت کی سب باتیں دلیلے پیشنگوئیاں بغیرہ پھر بھی آج ہم سب کو اپنی اپنی غلطیاں مان کر تسلیم کرتے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے ہیں میں نہیں تھا یہ سب کچھ دوست کر رہے تھے کیونکہ ہم تنظیمی بنیاد پر حصہ تھے یوبیے اور بی اے لے کی جنگ میں مری بلوچوں کی بستیوں پر حملے ہوئے درجنوں خواتین بچے بھوڑے شہید ہوئے گھروں گدانوں کو جلایا گیا ان کے تمام تر ریکارڈ و اعداد الشمار آج بھی موجود ہیں کیا یہ آپسی جنگ یو این جنیوہ کنونشن کے کسی شکتے تحت ہوا اس جنگ کی ہدایت کون دے رہا تھا وہ ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے تین اور چار گھنٹے تک فون پر مریوں کو مریوں کے خلاف اقسانہ وہ ریکارڈنگ موجود ہے کیا یہ بزدلانہ اور شرمناک آپسی جنگ این عالمی قوانین کے مطابق تھا کیا یہ عالمی یا تنظیمی اصول تھے کہ کوہلو کاہن کے تمام کمانڈران نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یو بی اے کے خلاف جنگ نہیں لڑی جائے گی لیکن ان کے فیصلے کو نظر انداز کر کے چھپایا گیا باقی تنظیم کو آگاہ نہیں کیا گیا اور دوسرے کیمپوں کے ساتھیوں کو لڑنے کے لیے بھیجا گیا اسٹاک میشن پر قوم کے ہیرو جانسار دوست زائے اور مری بلوچوں کی آپسی جنگ میں درجنو بی اے لے اور یو بی اے کے دوستوں کی شہادت خاص طور پر استاد گوہرام جیسے عظیم کمانڈر کا دل خراش واقعہ کیا استاد گوہرام جیسے باشور بائلم اور عظیم انسان زائے نہیں کیا مجید برگیٹ کے اولین فدائی شہید درویش کا فدائی حملہ عالمی قوانین کے مطابق تھا یا پاکستانی اور پنجابی ذہنیت کی طرح روز کے وقت طالبان مجاہد امریکہ کے وقت دہشت گرد یا پھر گوڑ طالبان بیٹ طالبان کی طرح گوڑ فدائی بیٹ فدائی کا بھی فلسفہ آ چکا ہے ابھی درویش فدائی یا جذباتی یا استعمال شہید درویش کا حملہ کامیاب یا ناکام کرایا کشی اور پروکسی آخر کیا یا پھر نیا میر اور اس کے چوروں کا قصہ ہوا ایسا تھا کہ کسی گاؤں میں کسی کے ذہن پر میر بننے کا بھوت سوار ہوا تو ویسے میر بننے کے لیے سب سے پہلے چند نوجوان ڈھونڈنا اور انہیں چوری کروانا پڑتا ہے تو نئے میر نے بھی ایسا کیا چوری شروع نئے میر کے بندوں نے گھڑی، ٹیپ، جوتے، سائیکل، موبائل جو ملتا چوری کرتے جاتے آخر کار چوروں نے لیویز والوں کو مار کر ان کے ہتھیار چھین لیے پھر نئے میر کے لیے زمین تنگ ہو گئی پھر بس لا تعلقی اور لا تعلقی کرتا پھرتا زندگی بھر جہاں بھی چوری ہوتا نئے میر کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کون ہیں کوئی اس سے پوچھتا بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ تعلقی کا اظہار کر دیتا وہ بچارہ صبح اٹھتے ہی ایک بار ضرور لا تعلقی کا اظہار کرتا نئے میر کی پوری زندگی لا تعلقی اور وضاحت میں گزر گئی اب مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمارے میر کے لیے بھی یہ لا تعلقی والا سلسلہ بلوچستان کی آزادی تک جاری رہے گی بھروسہ و اعتبار کیا ہوتا ہے یہی اخلاقی میار ہی ہوتا ہے دنیا میں ایک خطرناک اور انتہائی گھٹیا فارمولہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا غالباً ہر انسان نے اس فارمولے کو ضرور کسی نہ کسی مقام پر کبھی نہ کبھی اپنانے کی کوشش کیا ہے کہ کوئی بھی مشترک عمل کرنے سے پہلے وہ عمل اس طرح کرتا ہے جب کامیابی ہو تو میرا اگر ناکامی اور رسوائی ہو تو دوسروں پر ڈالنا اس کے لیے پہلے کوئی ثبوت نہیں چھوڑنا بلکہ ہاتھ کی صفائی سے کام کرنا لیکن یہ خصلت ہرگز ہرگز حقی کی انقلابیوں کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ خفیہ اداروں سامراجیوں سہوکاروں سرکاری ملازموں ٹھیک اداروں سیاست دانوں ہمارے ہاں نوابوں سرداروں میروں ماتبروں کی خصلت ہے جبکہ انقلابی قیادت و کارکنوں کے رشتے کی بنیاد نظریہ و فکر اور اس سے بھی مضبوط بنیاد بھروسہ ہوتا ہے کارکن کو یہ بھروسہ سو فیصد ہو کہ جب خوشی کامیابی ترقی غلط و صحی مشکل و آسان مسئبت و سکون آرام و زوال فائدہ و نقصان بغیرہ میں قیادت میرے ساتھ برابر شریک ہے تو وہ قیادت پر بھروسہ اپنی جان سے زیادہ کرے گا جب اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ ناکامی رسوائی نقصان غلطیوں کا تحفہ ایک وقت ضرور میرے کھاتے میں ہوں گے پھر جان مال خاندان قربان کرنا کیا اپنی نیند بھی قیادت کے بھروسے پر قربان نہیں کر سکتا بس وقت فاسی کی حد تک ساتھ ہوگا مگر ایمانداری و مخلصی کے ساتھ نہیں کیونکہ وہ جان چکا ہوگا میں کارکن سے زیادہ ٹیشو پیپر ہوں پھر وہ ساتھ ہوگا لیکن زیادہ تر اپنی ذاتی مستقبل خاندان کا سوچتا ہوگا بدقسمتی سے آج کیوں بلوچ تحریک میں ایک طرف جوان اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر ہنستے ہوئے خوشی سے قربان ہو رہے ہیں دوسری طرف ایک پورا مائنڈ سیٹ تیار ہو چکا ہے کہ میں اور میرے بچے مستقبل میں کیسے سیٹ ہوں گے کہاں سیٹ ہوں گے یہ سوچ اور مائنڈ سیٹ شروع میں کیوں نہیں تھا وجوات کیا ہیں خوف و تھکاوٹ ادم اعتماد دھوکہ دہی بلکل ایسے مائنڈ سیٹ کے لوگ بھی تحریک یا کسی پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں اور تحریک و قوم پرستی کے سب سے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں کسی لیڈر کے پرستار اور جیالے بھی ہوتے ہیں مگر یہ ہرگز انقلابی نہیں ہوتے جب انقلابی نہیں ہوتے ہیں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں جہاں اولین ترجیحات میں بندے کا ذات و خاندان بال و بچے ہوں ان کا مستقبل ہو ان کی زندگی کا تحفظ اور سیٹ کرنے کا سوچ ہو پھر وہاں سے انقلاب جنگ تحریک قربانی کردار نبانے کی بات دلیل صرف لغویات کے سوا کچھ نہیں ہے کراچی سٹاک ایکسچنج پر بی ایل اے مجید برگیڈ کی چار فدائیں کا حملہ تو یہ حملہ کیوں کیا گیا کیسے کیا گیا کب سے تیاری تھی یہ تیاری و منصوبہ بندی کا پروسس کس کس مرحلے سے گزر کر منطقی انجام تک پہنچا اور اس پروسس اور اہم مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر کن کن رکاوٹوں کے پہاڑوں سے گزرنا پڑا کیسے کیسے تکلیف و مشکلات اور پریشانیوں کے دشت سہرہ سے گزر کر مشن کو مکمل کر پائے شاید جو اس پورے عمل کا حصہ نہیں وہ اپنی جگہ لیکن جو جنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس مشن کی ٹیم کا حصہ نہیں ان کے آرہ اور سطحی تجزیوں سے بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو بھی آٹے میں نمک برابر اصل حقائق سے واقفیت و اندازہ ہے پھر کوئی کیسے اور کس طرح مکمل سیاق سباق سے کٹ کر اس مشن کو ڈسکس کر کے اور اس کے جنگی پہلووں پر تجزیہ کر سکتا ہے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو جنگی تجزیہ کرتے ہیں کیا وہ امریکی میرین ہیں یا انہوں نے کسی بڑے جنگی مشن پر کام کر کے تجربہ حاصل کیا ہوا ہے اور اب اپنے مشاہدات اور تجربات کی بنیادوں پر میشن اسٹاک پر صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں عالمی سطح کے کسی عسکری ماہر یا فوجی تجزیہ نگار کے اسٹاک میشن پر تجزیہ کے علاوہ مقامی سطح کے تمام ترتنقید تجزیہ نقطہ چینی اور تبصری وقتی کیفیت کی سطحی اظہار کی سوا کچھ نہیں ان ردعملوں میں بھی حب علی سے زیادہ بغض معاویہ شامل ہے یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ مشن اسٹاک کامیاب یا ناکام ہوا میرے نزدیک کچھ کمزوریوں کے علاوہ کامیاب ہوا باقی ہم تاریخ و مارخ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس مشن کو وقت کے میزان کے کس پرڑے میں ڈالتا ہے جہان تک جنگ میں یا کسی بھی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کمزوریوں اور غلطیوں کی بات ہے تو یہ ہوں گے اور آگے بھی ہوتے رہیں گے غلطیوں کا سلسلہ اس وقت روک جائے گا جب آپ عمل سے دست بردار ہو جائیں پھر نہ کوئی شہید ہوگا نہ کوئی گرفتار اور لاپتہ ہوگا نہ کوئی حسیبہ و مہرنگ سیما و سبیہ ہوگی اور نہ کوئی ماما قدیر ہوگا نہ ہی انسان حقوق کی پامالیاں ہوں گی نہ مالک ناز ہوگا اور نہ ہی برمش نہ تو تک کا اجتماعی قبر ہوگا اور نہ جرمنی لندن و امریکہ میں مظاہرے ہوں گے ابھی فیصلہ ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں ہے کچھ کریں گے تو ضرور کچھ ہوگا خاموش تماشائی بن کر بیٹھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا ظلم کے خلاف اٹھیں گے عمل کریں گے جدجہد کریں گے آپ کے عمل میں غلطی کا امکان ہوگا مشکلات پیش آئیں گی جلدی موت ہو سکتی ہے تنقید ہوگی مخالفت ہوگی کچھ نہیں کریں گے تو آرام و سکون ہوگا مگر یہ اس وقت ہوگا جب اپنے ضمیر کو سب سے پہلے گلہ گھنٹ کر ختم کریں گے یہ قومی درد رکھنے والے باشور انسانوں کی بس کی بات نہیں اس لئے جہاں تھوڑا بہت علم شہور ہے قوم کا درد ہے آزادی کی چاہ ہے وہ اجازت نہیں دے گا جب تک یہ درد اور یہ شہور رکھنے والے بلوچ اس سرزمین پر رہیں گے آرام خود کو مسترد اور موت خود کو منتخب ہوتے دیکھتی رہے گی یہ جو ہنائنگوے کے افسانے کے ریٹائرڈ بول فائٹروں کی طرح مجمع میں چھپ کر گرم شیمپین کا گھونٹ برتے ہوئے تنقیدی مضمون چھاپتے ہیں یہ دراصل اب مزید اس بدمست بہنسے سے لڑنے کی سکت نیت نہیں رکھتے اب محض روزی روٹی چلا رہے ہیں انہیں مجمع میں چھپ کر گلہ پھار کر چیخنے دو بہنسہ وہ پچھاڑے گا جو ایرینہ کے سخت ریٹ پر کھڑے ہو کر بہنسی کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے گا کہانے کے آخر میں جب اس کا مرکزی کردار مینوئل بول فائٹنگ کے دوران شدید زخمی ہوتا ہے اور سب کو لگتا ہے کہ وہ مر جائے گا تو اس کا شناسہ پرانا بول فائٹر زوریتو تینچی لے کر پہنچ جاتا ہے زوریتو نے اسے وارننگ دی تھی کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی تو یا مینوئل اپنا کو لیٹا خود کاٹ دے ورنہ زوریتو کاٹ دے گا جیسے ہی وہ مینوئل کا کو لیٹا کاٹنے لگتا ہے مینوئل اس کا ہاتھ غصے سے پکڑ کر جھڑکتا ہے اور کہتا ہے ابھی تک میں زندہ ہوں ابھی تک میری جنگ جاری ہے زرنبیش موسیقی